اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور رمضان آپ لوگوں کے اچھے گزر رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک کے دن کے لیے بہترین سی ایک ریسپی لے کے آئی ہوں چکن اور رائس کی آپ اید پیس بنائیں اور اپنے گھر والوں کو خوش کریں یہ بہت ہی زبادس دش بنتی ہے چکن چیز کباب اور رائس پلیٹر اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے 800 گرام میں نے لیا ہے اب اپنی فیملی کے لیے حاصل لیں 800 گرام چکن کیوبز لیا ہے اس میں چوب کرین چلیز ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے ہمیں نے اور پھر اس میں باریک ہارہ دھنیا جنجر گارلک پیس 2 ٹی سپون ڈالا ہے جنجر گارلک پیس 2 ٹی سپون ڈالا ہے اور پھر اس میں 2 ٹی بل سپون ڈہی کے ایٹ کریں اب کچھ مسالیاں اٹ کرتے ہیں یہ روسٹیٹ چنے کو 20 کے ایک ٹی سپون لیا ہے بلیک پیپر 1 ٹی سپون ڈالا ہے سالٹ 1 ٹی سپون ڈالا ہے بپریکا پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالا ہے کوریانڈر پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالا ہے کیومن پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور کسوری میتھی جو تھی ڈرائی میتھی اس کو 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور ان سب چیزوں کو ڈال کے اس میں اولیو آئل 1 ٹی بل سپون ڈالا ہے میں نے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نورمل آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں پھر اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ یا آرہ گھنٹی یا آورنیٹ جیسے بھی آپ چاہیں مرینیٹ کر کے رکھ دیں اور پھر اس کروڈر میں لگا کر اس کو ہم تیار کریں گے اس کو میں نے اووین میں بیک کیا ہے لیکن آپ چاہیں تو پین فرائی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اسکیوگرز لیے کوئی بھی لکڑی کی جو بنے ہوئے بازاریں ملتے ہیں ان کے اوپر آپ لگا لیں ان کو اور پھر ایک ٹرے میں تیل لگا کر آپ اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں اگر آپ کے پاس اووین نہیں ہے اور یا اس کا استعمال کرنا مشکل لگتے ہیں تو آپ آرام سے جو اسے تبے پہ یا فرائی پین پہ بھی کل کے اوائل میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے سارے ٹرے میں لگا دیں اور پھر اس کو جو 354 آنائٹ پہ 45 منٹ کے لئے بیک کر لیں کیونکہ یہ بون لے سے جلدی کل جائے گا اب رائس سیار کرتے ہیں اوائل لیلیا ایک ٹیبل سپون اونین سلائسس میں ڈال دیں ہاف کپ کے قریب اور اس کو فرائی کریں ہلکا فرائی کریں چاول کو جو ہے آپ پہلے سے بھوئو دیں آدھے گھنٹے کے لئے باسمتی رائس اس میں 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 نے یوز کیا ہے چار کلوبز ڈالے ہیں ایک سینیمون سٹک اور بلیک کارڈامن ایک ڈالا ہے اور گرین الائٹ جی تینے در ڈالیں ان سے چاولا میں اچھی خوشبو آ جائے گی اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ثابت زیرے کے ڈالیں اب ان کو فرائی کریں بس پیاس جو ہے اہل کا براؤن کر لیں اب اس میں میں نے ایک ٹی سپون کے قریب جنچر گارلک پیسٹ ایٹ کیا ہے اور پھر دو گرین چلیز ڈالیں اور ایک ٹیمارٹر چاپ کر کے ڈالتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے چاول کی قوانٹیٹی پر ہیں میں نے جو ہے دو گلاس دو کپ پرائز ڈالیں اب ان کو ہلکا سب بھولنے جب اندر کلیسن کا کچھپن نکل جائے تو پھر اس میں جو ہے ہاف ٹی سپون میں نے چلی پاورڈر ڈال دیا ہے لال مرچ کا پاورڈر پھر اس کو ہلکا ہلکا فرائی کریں اور پھر اس میں نمک اٹ کیا ہے ایک ٹی سپون نمک آپ اپنی برزی کی مطابق ڈالیں اب اس میں جو ہے تین کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے کیونکہ دو کپ میں نے چاول لیئے تو پھر میں نے تین کپ میں پانی ڈالا ہے کیونکہ رائیس جو ہے وہ بھیگے میں ہیں تو جلدی کک ہو جائیں گے بسمتی رائیس اب دو کپ جو ہے میں نے بھیگو کے رکھا ہوا تو وہ ڈال دیا ہے سادہ سبس آپ نے یہ پلال بنانا ہے اب جو ہے ہم اس کے لئے سوس پنایں گے 2 ڈیبل سپون مایونیز اور 2 ڈیبل سپونی یوگرٹ لیا ہے میں نے آپ لوگ اپنی مرضی کے لئے ہاں سے کوئنٹیٹی ڈالیں تھوڑا سا جو ہے اس میں میں نے پیپلی کا پاودر ڈالیا ہے سالٹ اٹ کیا ہے وینگرٹ 1 ڈیبل سپون اٹ کیا ہے اور اوریگینو ڈالیا ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں اب سادی سی سالٹ اس کے لئے میں نے تیار کیا ہے کورن لے لیا ہے آلیوز لے لیا ہے کیکمبر جو ہے وہ کٹ لیا ہے ٹوماٹو ڈال لیا ہے مرضی ہے آپ کے بس جو بھی چیزوں آپ وہ ڈال کے جو ہے انین وغیرہ تیار کر لیں اور یہ جو بھی میں نے آپ کو سوس بتائیے وہ اس پہ پھر پور کر دیں اس کی ڈراسنگ ہے بس کے لئے یہ رائز بھی ریڈی ہو چکے ہیں بلکل کے لئے کے لئے تیار ہوئے ہیں چکن جو ہے اب کافی حد تک پک چکی ہے اب جو ہے میں نے اس کو پا انتیس منٹ پہلے نکال لیا ہے تاکہ ہم اس کے پر چیز ڈال سکیں مازوریا چیز میں نے یوز کیا ہے ایک کپ کے قریب مازوریا چیز ڈالے ہیں میں نے اگر آپ کی فیملی گو میں کوئی چیز نہیں کھاتے تو آپ ایک دو پیزوں پر چیز نہ ڈالیں چیز ڈالنے سے اس کا ذائقہ بہت ہی آسم ہو جائے گا اب چیز ڈال کے جو ہے مزید اس کو پانچ سے دس میلٹ پکائیں گے تو یہ دیکھیں گے ملٹ ہو گئی ہے چیز بہت بدس بنی ہے تو اب اس کو جو ہے آپ رائز کے اوپر رکھ کر سرف کریں سلات کے ساتھ اور کوئی چسر ٹرنک فغیرہ نکال لیں تو بہت ہی زبدس جو ہے آپ کا لنچ یہ ڈینر یہ تیار ہو گیا ایک دن کے لئے تو آپ لوگ ضرور بنائیں یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت مزیدار ہے چیز تو جس چیز میں بھی ڈال دیں تو اس کا ذائقہ اور بہترین ہوئی جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ بنائیں اور انجوائے کریں ایک کو تو ویورز آپ لوگ اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آتی ہوں اپنا خیال رکھیں ادگید کے لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی